اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے صرف آپ نے دو تسبیح کرنی ہے آپ کے پانچ منٹ لگیں گے دو تسبیح کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں اس کے جو کمالات ہیں آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ذریعے بنیں گے آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد ہوگی آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کیونکہ یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر ہیں اس وظیفے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی آپ کا گھر میں خوشحال ہوگا آپ اچھا کھائیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو دولت ملے گی آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے بیٹی کی شادی کر سکیں گے جب آپ کو دولت ملے گی لیکن یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے بلکل بھی آگے کر کے ویڈیو نہیں دیکھنی پھر سمجھ نہیں آئے گا مخترم بھائیو یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے اس کو آگے مت کرنا باقی جس کی مرضی ہے آگے کر کے دیکھ لو یا چھوڑ چھوڑ کر دیکھ لو یا مکمل دیکھ لو وظیفہ کا طریقہ کار اچھی طرح جاننے جب اچھے وظائف ملیں گے ان میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں اللہ پاک کے اسم ہوتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو سواب تو ملے گا ہی آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی کیونکہ اچھے اچھے وظائف جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی وظیفہ کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں بھائیو یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے جب آپ کو ٹائم ملے آپ ایزی ہوں مرد اورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ پاک صاف ہوں آپ کا وضوح ہو جب پاک صاف ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مخترم بھائیو صفائی نصف الایمان ہے احادیثوں میں بھی آیا ہے کہ صفائی نصف الایمان ہے یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضوح میں ہونا ہے اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف یقینا ہوں گے آپ کا وضوح بھی ہوگا ایک بات یاد رکھ لیں کہ نماز پڑھی آپ نے سوچا ابھی تھوڑا سا کام کرلوں یا کسی سے باتیں کرلوں پھر پندرہ بیس منٹ بعد وظیفہ کروں گی یا کروں گا آپ نے ایسا نہیں کرنا موز سے کوئی بات مقروب بات نکل جاتی ہے کسی بھی وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے آپ پاک صاف ہوں آپ کا وضوح ہو اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے بعد محترم بھائیو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اللہم سلِعلى محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سن بھی لیں محترم بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا اس کے بعد ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سات مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں اس کی دو تصمیہ کرنی ہیں ایک سو اکیس بار یہ تصمیہ کرنی ہیں یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے دو سو بیالیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ ہاتھ کے اوپر استعمال کر سکتے ہو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے پھر آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے پھر اکتالیس مرتبہ یہ آیت پڑھ لوگے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جب آپ پڑھ لوگے اکتالیس مرتبہ تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح آپ نے اس کی دو تسبیعہ کرنی ہے یہ چھوٹی سی ہے آپ کے پانچ سے سات منٹ لگیں گے لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں کیا فرمایا ذرا حدیث پاک سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے عمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں وہ دو کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ العظیم کتنی اس کی فضیلت ہے اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح ایک دن میں سو مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ العظیم سو مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں ہیں اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبحوں کی نماز پڑھنے کے بعد صبحوں ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی یعنی کہ حضرت جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے چار ایسے کلمات تین بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبحوں سے اب تک پڑا ہے اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کرے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم محترم بھائیو بہت ساری فضیلتیں ہیں جیسا کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں حدیث کی روشنی میں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے ناظرین میں آپ کو اس کی فضیلت کی آخری حدیث پاک سناتا ہوں سنن ترمیزی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سو مرتبہ پڑھو جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے اسے دس مرتبہ پڑھا اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے اسے سو مرتبہ پڑھا اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گی اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں